زندگی اس آزان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی اور نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے آزان نہیں ہوتی تعلیم میں دوسروں سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت رکھو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں نہیں پگڑ سکتے جب انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لے کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں جبکہ عرش والا دل اور آمال کو دیکھتا ہے منزل پر پہنچنا ہو تو کانٹوں سے کبھی مت گھبرانا کیونکہ کانٹے قدموں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا میں ایسے رشتے کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارہ دینے کے لیے تو غائب ہو مگر تانے دینے کے لیے حاضر ہو جائے جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے ایک انتقال کے بعد زمین تمہاری ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد تم زمین کے ہو جاتے ہو اس لیے زمین کے اوپر رہ کر اس کی قدر کرو ورنہ وہ تم سے سخت حساب لے گی سبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ موہ میں زبان تو سبی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں دل جس بات پر زد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں بات بات پر رونے والے بات بات پر ہسنے لگ جائے تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا نہ کوئی انہیں ہارا سکتا ہے اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے اٹھا کر پھیک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقا